دو بڑی اہم خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں کل ایک بہت بڑی بکٹ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ندیم افزلچان جو ہیں وہ سرگودہ کے اندر اناؤنس کریں گے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے اور عمران خان جو ہیں اسلام آباد سے سرگودہ جائیں گے کل یہ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں کہ ندیم افزلچان ایک بہت امپورٹنٹ بکٹ سرگودہ کی اور اس کے گرد و نواقی اور ان کے آنے سے بہت زیادہ تقویت ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو وہ امید ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں گے دوسرا آنے والے دنوں میں الیکشن سے پہلے عبوری حکومت کے آنے سے بھی پہلے شاید ہو جائی ہے لیکن ڈیفنیٹلی الیکشن سے پہلے کے پی کے میں بننے والا ایم ایم اے کا اتحا جو ہے آلڑی خطرے میں ہے اور ان میں بڑی سیریس ایشیوز جو ہیں وہ سپرنگ کر کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور مختلف قائدین میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں ایم اے می کا اتحا جو ہے وہ شاید وہاں پہ قائم نہ رہ سکے اور اگر ایم اے می کا اتحا قائم نہ رہا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کے پی کے کا پروونس ہے وہ کیک واک ہوگا الیکشنز میں آنے والے الیکشنز میں تیسری خبر اگر آپ میشہ شفی اور علی زفر کے ریسنٹ سکینڈل کو فالو کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس میں ایک اہم بریکنگ نیوز دے دوں کہ ابھی تقریباً پچیس منٹ پہلے ابھی تقریباً پچیس منٹ پہلے علی زفر کے لیگل کاؤنسل علی سپتین فاضلی صاحب نے میشہ شفی صاحبہ کو ایک ہر جانے کا یا مافی مانگنے کا لیگل نوٹس بھیجا ہے کہ وہ مافی مانگیں گی ورنہ وہ پھر اتنے دن کے بعد ہر جانے کا نوٹس جو ہے اس کو فیز کریں گی اور یہ کسی سوشل میڈیا پہ نہیں بھیجا گیا یہ ان کے گھر پہ بھیجا گیا سمہ ٹیلویشن کے تھرو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے علی زفر کے وقلہ نے ایک پینل ہے وقلہ کا فاضل وقلہ کا انہوں نے میشہ شفی کو سیریس ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے اور اب یہ وار جو ہے ٹوٹر سے امید ہے کہ یا تو یہ سنسبل طریقے سے آؤٹ آف کوٹ کہیں پہ سیٹل ہو جائے گی گھروں میں یا پھر اگر سیٹل ہونی ہے تو یہ کوٹ روم میں جا کے سیٹل ہوگی